یہ کتاب ہے المصنف في الاحاديث والآثار تعلیف و عبدالرزاق الصنعانی الجزء الرابع تحقیق حبیب الرحمن العظمی شفاہ یہ کتاب سنة انیس و بحثتر میں ملاحظہ فرمائی یہاں صفحہ پانیس و گیارہ میں یہ روایت کرتے ہیں عبدالرزاق معمر سے و قتادہ سے و سعید بن المسیب سے سند نہائیتی اعلی سند ہے ایک شخص جو تھا وہ چرواحات تھا اس کی سرزمین میں جہاں پہ وہ وہاں پہ کسی جگہ چرواحات تھا تو اس نے شکایت کی کہ کانا یہاں پہ کانا نہیں ملتا تو عمر نے اس سے کیا کہا؟ عمر نے اس سے کہا عمر نے اس سے کہا کہا جہاں تم چرواحے ہو وہاں پہ تو چپکلیاں بہت ہیں چپکلیاں بہت ہیں اس نے کہا جیاں چپکلیاں بہت ہیں عمر نے کہا مَا أُحِبُّ أَنَّلِي بِالْضِّبَابِ حُمُرُ النِّعَامِ مَا أُحِبُّ أَنَّلِي بِالْضِّبَابِ حُمُرَ النِّعَامِ حُمُرَ النِّعَامِ بولتا ہے بہت بہترین قسم کے آلہ قسم کے مہنگے قسم کے جو اونٹ ہوتے ہیں اونٹیاں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے اونٹ کا گوشت کافی اچھا ہوتا ہے ایک اونٹ آپ زمہ کر دیں بہت سارے لوگ آتے ہیں تو جو بہترین آلہ قسم کی جو سب سے مہنگا ہے وہ سرخ رنگ کی اونٹ ہوتا ہے اس تو عمر نے کہا کہ مجھے چپکلی زیادہ پسند ہے اگر میرے پاس دو آپشن ہوں یا مجھے سرخ رنگ کے بہت سارے اونٹ ایک اونٹ نہیں بہت سارے اونٹ مل جائے ہیں یا چپکلی مل جائے ہیں تو میں چپکلی کو پسند کروں گا چپکلی ٹھیک ہے نا پھر ادھر روایت کرتے ہیں ابھی سعید خضری سے روایت کرتے ہیں عشر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لِعَنْ يُهْدَ إِلَىٰ أَحَدِنَا ضَبٍ مَشْوِيٍنْ اَحَبُّ بَلِی اَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ دُجَاجَ ہم صحابہوں کی یہ حالت تھی صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اگر دو آپشن ہوتے تھے کہ آپ کو فرائیڈ چکن ملے روسٹیٹ معافی جاہش مشویف روسٹیٹ روسٹیٹ چکن ملے دیکھے نا یا روسٹیٹ چپکلی ملے تو صحابہ کو کیا پسند ہوتا تھا ہاں روسٹیٹ چپکلی کہتے تھے روسٹیٹ چپکلی کھلاو جو چکن تکا بغیر آپ کا ہے تندوری چکن یہ میں نہیں پسند دیکھے کیا سی تو